اس کے بعد سے آپ کے بانس کبھی بھی خراب نہیں بنیں گے The video speaks for itself اتنے soft اور buttery خوشپو of I can't tell you اور یہ بھی میں نے کچھ mistakes کے بعد سیکھا ہے so let's go نیم گرم ملک کے اندر ہم لوگ yeast اور sugar add کر کے side پہ رکھ دیں گے 10 minutes کے بعد ہم باقی ingredients add کریں گے اور آپ نے caption ضرور پڑھنا ہے اب جب آپ اس کو whisk کرو گے تو یہ بہت sticky dough ہوگی لیکن please آپ نے over flour add نہیں کرنا دیکھ سکتے ہو بہت sticky ہے لیکن آپ نے اس کو نکال کے اچھے سے گوننا ہے اور پھر اس کو ball بنا کے آپ نے ball میں رکھ دیں اس کو میں نے ایک گھنٹہ دھوپ میں cover کر کے رکھا تھا اور یہ ایک گھنٹے میں rise ہو گیا اس کے بعد دوبارہ سے اس کو گون دو اور اپنے balls بنا لو اچھے buns آپ کے تب ہی بنیں گے جب آپ properly recipe کو follow کرو گے اور آپ کی oven میں baking صحیح سے ہوگی baking dish میں رکھو 10 minutes کا دوبارہ rest ہو cover کر کے اس کے top کو آپ نے egg اور تھوڑے سے milk کے mixture سے brush کرنا ہے please caption ضرور پڑھنا oven کی settings بھی وہیں پر ہوں گی save it and make it bye bye موسیقی موسیقی